ہاں آپ بولو سب خیریت ہے نا بس آپ پہلے بتائیں آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے کلمیٹر جب کہو کہ آ جاؤں گا آپ آتے ہیں نا تو اب بوجہ ان کی کمی تھوڑی پوری ہو جاتی ہے حیرت کی بات ہے اب میں تم سے ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مراد کی کمی پوری ہو رہی ہے ہم دونوں ایک دوسرے میں وہ شخص کو ڈھونڈ لیتے ہیں کچھ پریشانی ہے بتاؤ مجھے بس کچھ نہیں سمجھ نہیں آتے کس کی بات سنو کس کی نہ سنو کس پر یقین کروں اور کس پر نہ کروں تم نے ملیف کیس کھول کر دیکھا ہے یا نہیں نہیں جب سے آپ گئے ہیں وہ ویسے اس کو رکھتی ہے میں نے کھولا نہیں ابھی تک ایک نظر دیکھ لو پروپرٹی کے کاغذات ہیں اس میں کونسی پروپرٹی کے کاغذات ہیں کونسی پروپرٹی کے کاغذات ہیں کراچی بھی مراد کا ایک گھر ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں چانتا وہ تمہارے نام پر ہی لیا تھا اس میں اس کے بارے میں کسی پہ پتانا نہیں چاہتا تھا وہ تو اب اس کے پیچھے کیا مستلہت پر یہ میں نہیں جانتے کیا کیا واقعی آپ بھی نہیں جانتے گھر میرے نام، حلیلی میرے نام، فیکٹری میرے نام آخر کیوں شاید جتہ باروں سے اسے تم پر تھا کسی اور پر نہیں تھا اپنے بی بی پر بھی نہیں اب اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں بہت چند خدا حافظ موسیقی موسیقی پیارے شہراؤں یہ خط تمہیں اس وقت ملے گا جب میں اس دنیا میں ہوں گا تم بہت بہادر ہو شہر ہوں کم اس کا میری طرح بزدل نہیں کیونکہ میں اپنے ٹوٹے دل کو جھوڑنے کے لیے کسی عورت کا سہارا لے کر شادی کر بیٹھا مگر تمہاری ماں کے جانے کے بعد جیسے روتے اور گرگراتے تمہیں دیکھا ہے بس ہمیں زندہ رکھنا کبھی مرنے نہ دینا ہر فیصلہ حمت اور حنصلے سے لینا میری دعا ہے کہ مجھے جیسے زندگی میرے ہانا کا ساتھ ملا ہو تمہیں بھی ایک اچھا عام سفر ملے خوش شروع ہو تیرا عشق جا تاری ہوا